سیاسی پارہ بہت دماندہ مست کلندر ہونے لگا ہے جناب عید کا تھوڑا سا انتظار ہے موسم تھنڈا پڑے گا تو گرمی بھی اروج پہ ہوگی جلسے جلوسوں کے لیے آپ تیار رہیں کوئی جو ہے وہ ملک کا کردہ اتارنے کے لیے دھنگا بشتی والا بحول ہونے والا یعنی کہ آپ نے اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں نو لیگ اور پیوز پارٹی کی راہیں جدا ہونے والی ہیں تب تک یہ سیاسی منشور پیش نہیں کر سکتے نگران وزیراعظم کون ہوگا تو نگران وزیراعظم جناب نہ محسن بیگ ہوگا نہ نجم سٹھی ہوگا نہ فیس جے ہوگا نہ شاید کنباسی تھرڈ کارڈ ہے چھپے ہوئے فیصلے ہیں ہیڈن فیصلے کیا لطیف خوصہ اور اتضادہ سن تحریک انصاف تو منشور تو خانک کا ہی ہے مگر اس کو ٹریک جو ہے وہ خوصہ اگر کر رہے ہیں اسلامیک ویور کرنڈہرن کے ساتھ میں آپ کا حوث عمر نواز ناظرین میرے ساتھ مہمان شخصیت جو موجود ہیں دو جی دو جی معروف پامیس اسٹرالوجس میرے علم نجوم آج ان سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ آنے والا جو مصدق بھی لے اس حوالے سے ان سے کچھ جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کوئی نیاہ ہونے جا رہا ہے بڑا کیا ہونے رہا ہے سیاست کے اندر خاص اور پھر یہ جلائی کا جو مہین ہے جس طرح یہ گرمی کا پارہ ہے یہ کوئی سیاسی پارہ بھی ہائی ہونے والا ہے سیاسی پارہ بہت جو ہے دما دم مست کلندر ہونے لگا ہے جناب عید کا تھوڑا سا انتظار ہے عید جیسے ہی گزرے گی عید کا جو جب موسم جو ہے وہ تھنڈا پڑے گا تو گرمی بھی اروج پہ ہوگی سیاسی پارہ بھی بڑا اروج پہ ہوگا جلسے جلوسوں کے لیے آپ تیار رہے ہیں اور کنٹی نیوز تیاریاں ہو رہی ہیں تمام پارٹیوں کی طرف سے بڑی بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ جو ہے پیشنٹ وہی ہیں ان کی طرف سے آئیں گی کوئی جو ہے وہ ملک کا کردہ اتارنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کوئی نیا فیوچر دینے کے لیے کھڑا ہوگا بڑی دھنگا ہوشتی والا محول ہونے والا ہے یعنی کہ آپ نے اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہونے والی ہیں ایک طرف نون لیگ کھڑے ہوکے پیپلز پارٹی کے خلاف جلسہ کرے گی دوسری طرف بلاور کھڑا ہوکے کوئی سنیرے خواب دکھائے گا یہی سمجھا ہوں آپ یہ سمجھے ہیں مگر میں سمجھا چکا ہوں بڑی دیل سے میں سمجھاتا آ رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جب تک راہیں جدا نہیں ہوں گی تب تک یہ سیاسی منشور پیش نہیں کر سکتے تب تک سیاسی اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں سکتا تو یہ راہیں بھی جدا ہوں گی جلسے بھی ہوں گے مگر کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے بیلنس کرتے ہوئے گورنمنٹ کو طول دیں اور مزید سیاسی منظر نامہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور یہ کوشش ان کے ستاروں کی چالیں اس طرح کی ہے کہ جدا ہوتے ہوتے بھی یہ جدا نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کے مفادات آپس میں اس طریقے سے کٹھے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے فیصلے نہیں ابھی کر پا رہے ہیں تو یہ جو تھوڑا سا ڈیلے ہے یہ ڈیلے ختم ہو جائے گا آخر کار ان کو آمنے سامنے آنا پڑے گا اور آمنے سامنے آئیں گے اور پھر جو ہے وہ سیاسی دمہ دم وست کلہ در ہوگا نگران وزیراعظم کون ہوگا نگران وزیراعظم کون ہوگا یہ جناب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس کس کا نام پیش ہے پھر اس کے ہم ٹیرو کارڈ کریں گے چار نام اس وقت جو لیے جا رہے ہیں گردش کر رہے ہیں اس میں شہد کان عباسی کا نام ہے اس میں حفیظ شیخ کا نام ہے اس میں محسن بے کا نام ہے اس میں نجم سیٹھی کا نام ہے کون سا مضبوط امیدوار ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نگران وزیراعظم ہوگا نگران وزیراعظم کہاں سے ہوگا یہ ٹیرو کارڈ سے ہی نکالتے ہیں نگران وزیراعظم کہاں سے نکلے گا نگران وزیراعظم کہاں سے نکل رہا ہے جناب دیکھتے ہیں جی ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں نگران وزیراعظم کہاں سے آئے گا تو نگران وزیراعظم جناب اس وقت جو سیاسی منظر نام ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی عدلیہ کی طرف سے ہی نگران وزیراعظم آئے گا یعنی کہ آپ ٹیرو کارڈ یہ بتا رہے ہیں کہ جو نگران وزیراعظم ہے وہ کوئی ریٹیر جج ہوگا نہ محسن بیگ ہوگا نہ نجم سٹھی ہوگا نہ فیض شے ہوگا نہ شاہد کنباسی جو کافی لمبے حرصے سے نراض تھے نواز شریف کے ساتھ وہ ان کو صرف منانے گئے اس لیے کہ تاکہ مجھے شاہد کوئی نگران وزارت عزمہ مل جائے اور اس کے بعد میں سیاست سے کھنارہ کا چیز کر دوں اس کا جو ہاتھ ہے عدالت عزمہ فیصلہ کرے گی کہ وزیراعظم کس نے نگران آنا ہے البتہ اس کے اوپر بھی ایک وقت لگے گا کیونکہ جو میرے پتھرڈ کارڈ ہے وہ ایک وقت مانگ رہا ہے کہ جو بھی بندہ ہو کیونکہ یہاں پہ ان کے بڑے سیاسی مفادات اور بڑی آپس میں معاملات ہیں تو یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو کہ عدالت سے اس کا تعلق ہو عدلیہ سے تعلق ہو تاکہ عدلیہ کے پریٹ فارم کو سابت لے کے چلیں کیا دیکھتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے دیکھتے ہیں جناب کہ پاکستان کے سابقہ وزیراعظم نواز شریف کیا پاکستان واپس آئیں گے تو نواز شریف کے واپس آنے کے کیا چانسے سے نظر آتے ہیں کارڈ کیا کہتے ہیں نواز شریف کب وطن واپس آ رہے ہیں نواز شریف جناب 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 دیکھیں پہلے میرے پاس جو انرجی تھی مدیر آدم نواز شریف جو سابقہ تھے ان کے آنے کی بڑی پہلے نیگٹیو ہوتی تھی مگر اس وقت یہ جو انرجی ہے یہ میرے پاس پوزیٹیو آئی ہے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ نواز شریف کے آنے کے چانسز موجود ہیں تین سے چار ماہ جو ہیں نواز شریف کے آنے کی بڑی ذائچہ کے مطابق صورتحال بنی ہوئی ہے نواز شریف واپس آ سکتے ہیں اور اس میں بڑی کنڈیشن بنا لی گئی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ چھپائی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو کارڈ ہے یہ چھپے ہوئے فیصلے ہیں ہیڈن فیصلے تو نواز شریف کا آنے کا محول بنا ہوا ہے جناب نواز شریف کے آنے کے چانسز کافی اور عیض کے بعد شاید کوئی اعلان آپ کو نظر آجائے نواز شریف کے آنے کا کیا لطیف خوصہ اور اتدادہ سن تحریک انصاف جو ان کر رہے ہیں ہیں یا نہیں جناب اعتراض احسن اور لطیف خوصہ کے سیاسی کارڈ کیا کہتے ہیں اعتراض احسن اور لطیف خوصہ کے تحریک انصاف جو ان کرنے کے چانسز کیا نظر آتے ہیں نہیں بلکل نہیں کریں گے جی یہ بیسیکلی عدالتی منشور کے اوپر بات کریں گے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ فوجی عدالتیں ختم ہوں فوجی عدالتیں ختم ہوتی ہیں تو عدالتوں میں ان کا ایک جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے تو اعتراض احسن اور لطیف خوصہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ فوجی عدالتیں ہیں نہ کہ ان کا ٹارگٹ عمران خان ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا معاملہ نظر آئے بیسیکلی یہ عدالت کے منشور اور عدلیہ کی ازادی کے اوپر بات کر کے جو اپنا ذاتی بینک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ووٹ بینک ایک ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے اس کو کافی اہمیت بھی دیں گے اور ان کا اس وقت جو ٹارگٹ ہے داری بات ہے اس وقت جو ہے خان صاحب ایک سیاسی ٹارگٹ نظر آتے ہیں ایک سیاسی ان کا نام ہے جو خان کا نام لیتا ہے وہ درہا فیمز ہو جاتا ہے تو منشور تو خان کا ہی ہے مگر اس کو ٹریک جو ہے وہ خوصہ اگر کر رہے ہیں یا اس کو اتراز احسن کر رہے ہیں مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اتراز احسن یا خوصہ جو ہے وہ پیٹی ایجوائن کرے گے وہ نظر نہیں آ رہا کیا پاکستان اور بھارت قریب ہوں گے یا اسی طرح دشمی بڑھتی رہے گی دیکھتے ہیں جناب پاکستان اور بھارت کی کیا آنے والے وقت میں کمپیٹیبلٹی بن رہی ہے آنے والے وقت میں پاکستان اور بھارت کی کیا کمپیٹیبلٹی نظر آتی ہے پاکستان اور بھارت کی آنے والے وقت کی کمپیٹیبلٹی کیا نظر آتی ہے تو جناب نہیں ابھی ان کے معاملات میں گیب ہے ابھی بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نئی کام کرے گا کیونکہ یہ کارڈ یہ ہے کہ ابھی تو معاملات کیوں پر دیکھا جا رہا ہے بہارت جو ہے پاکستان کے ساتھ معاملات سم تلقہ اور پاکستان بہارت سے تلقہ معاملات میں ڈلے ہیں اور ڈیتھ کارڈ موجود ہیں تلقات اتنے ٹھیک نظر نہیں آتے تلقات اسی طرح تھوڑے سے خراب ہی رہیں گے اور تھوڑا سا ڈلے بھی رہے گا میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں بہارت اور پاکستان کے تلقات جو ہے وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں ابھی دلے ہیں جی اور کافی پرابلم بھی نظر آتی آگے جا کے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایک مہم شروع کرنے والا ہے خاص کر کشمیر سے متلقہ اور عید کے بعد تیاری رکھنی چاہیے اور نہ بھی ہوئی تو پاکستانی فوج کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال آپ کے سامنے پیش آئے گی جس میں جو ہے پاکستان کا جو ہے معاملہ انڈیا کے ساتھ بڑا کرائسس والا نظر آتا ہے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ چینجنگ آ رہی ہے بہت بڑی چینجنگ ہے خاص کر چائنہ امریکہ کی اس طرح کے معاملات بیسیکلی صورتحال یہ بنے گی اب کہ پاکستان کے جس طرح چائنہ کے ساتھ آنے والے ازاچہ اگر پاکستان کا دیکھو ہیں تو آنے والے وقت میں پاکستان کے چائنہ کے ساتھ تلق بنے گے تو انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بنے گے تو انڈیا جو ہے اس کو پشت پناہی ملے گی امریکہ سے اور دباؤ جو ہے انڈیا سے پاکستان کے اوپر پڑے گا اور جب پڑے گا تو پھر تھوڑا سا دمادہ مستقل نظر انڈیا کی طرف سے ہوگا اور پاکستان کو پریشرائز کیا جائے گا اس حوالے سے کہ جو پاکستان کا جکاؤ جو ہے سعودیہ چائنہ اور ایران اور رشیہ کے بلاک کی طرف جو جکاؤ بھڑ رہا ہے اس جکاؤ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آپ دیکھئے کہ دو سے تین ماہ میں آپ کو ایک بہت بڑا شدت کا پہلو نظر آئے گا کیا الیکشن اسی سال ہوں گے یا نہیں الیکشن دیکھتے ہیں جناب کارڈ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کیا اس سال ہوں گے الیکشن کا سال ہے کیا دو ہزار تئیس کیا الیکشن کا سال ہے اس کو چیک کرتے ہیں کیا دو ہزار تئیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے نئی جناب گئے پہ جی الیکشن سے مطلقہ بہت ڈلے ہے ابھی وقت لگے گا ابھی سیاسی پارٹیاں جو ہے اپنا پورا پورا فیضہ اٹھائیں گی اور ڈلے کریں گی وزیر ڈلے کریں گی میں سمجھ ہوں مارچ چیپرل میں جو ہے الیکشن کی جو ہے صورتحال نظر آئے گی سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی ناظرین آپ نے گفتو سونی امید ہے کہ آپ کو یہ گفت کو اپسند رہی ہوگی اپنے مزوان امید واد کو دیجئے جاتا اللہ حافظ